موسیقی اچھا ارے واہ کیا کہنا دیکھا یہ ہے بھائی بہت شکریہ بھائی بلکل 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 ظاہر ہے کہ ابھی جب ہم کمر جاوید صاحب کا گیت سن رہے تھے تو اس میں آسم بھائی کے کردار کی بہت ساری جھلکیاں انہوں نے اس گیت میں پیش کی تھی ہاں اور ایک ایک مصرے میں سچائی بیان کر رہے تھے کمر جاوید صاحب اس کے لیے واقعی مبارک بات دینے کا جی چاہتا ہے کمر جاوید صاحب کو اور آسم بھائی یہ جو آپ کے دیوانے ہیں جو آپ کے چاہنے والے ہیں ان کی موجودگی میں مجھے ایک غزل کے چندشیر پڑھنے ہے لیکن اس سے پہلے چار مصرے پڑھوں گا ایک ذہن آپ کا بنجا اور اس کے بعد وہ غزل پڑھوں گا جو مجھے خاص طور سے آپ کے خدمت پر پیش کرنی ہے چار مصرے پیش کرتا ہوں کہ صبح مغرور کو وہ شام بھی کر دیتا ہے صبح مغرور کو وہ شام بھی کر دیتا ہے شہرتیں چھین کے گمنام بھی کر دیتا ہے وقت سے آنکھ ملانے کی ہماکت نہ کرو وقت انسان کو نیلام بھی کر دیتا ہے صبح مغرور کو وہ شام بھی کر دیتا ہے شہرتیں چھین کے گمنام بھی کر دیتا ہے وقت سے آنکھ ملانے کی ہماکت نہ کرو وقت انسان کو نیلام بھی کر دیتا ہے وقت انسان کو نیلام بھی کر دیتا ہے آزاد پرتابگری صاحب پڑھ رہے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ آٹھ نومبر کو جب وہ ایک اعلان ہوا تھا اس کے بعد جب بھی ٹیلی ویزن پر وہ چہرہ ابرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ مطرو تو ڈر لگنے لگتا ہے میں دعویٰ کرتا ہوں کہ ابھی کچھ ہی دنوں میں وہ ٹیلی ویزن پر وہ چہرہ ایک بار پھر ابرے گا اور کہہ گا بھائیو بہنو میں آج اپنی غلطی تسلیم کرتا ہوں میں نے کچھ غلطیاں کی تھی ایک بار مجھے اور موقع دیتیجئے اب کی بار وہ غلطیاں نہیں ہوں گی یہ وقت آنے والا ہے لیکن اب اگر اس پورے معاملے کو اگر میں شائری بناوں اور چار مصروں میں پیش کروں تو آپ کے خدمت میں یوں پیش کرنا چاہتا ہوں سماعت کریں کہ معافی مانگ کے احسان کرنے والا ہے معافی مانگ کے احسان کرنے والا ہے وہ سارے ملک کو حیران کرنے والا ہے معافی مانگ کے احسان کرنے والا ہے وہ سارے ملک کو حیران کرنے والا ہے غرور آ گیا فیرونیت کی منزل تک وہ اب خدایی کا اعلان کرنے والا ہے غرور آ گیا فیرونیت کی منزل تک وہ اب خدایی کا اعلان کرنے والا ہے بس ایک غزل کا ایک مطلع دو تین شعر اور پڑھتا ہوں آپ کی زحمت ہے تمام مطلع پڑھتا ہوں نوجوان ساتھیوں کو شریک کرتا ہوں بزرگوں کی دعائیں چاہتا ہوں اور یہاں سے یہ کہتے ہوئے کہ مایوسی کفر ہے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھئے اور سینہ سپر ہو کر حالات کے سامنے کھڑے ہونے کا حوصلہ کیجئے یہ غزل پڑھتا ہوں کہ ہمیں تو آخر یہ دیکھنا ہے رہے گی لہجے میں دھار کب تک ہمیں تو آخر یہ دیکھنا ہے قاسم بھئی غزل ہمیں تو آخر یہ دیکھنا ہے رہے گی لہجے میں دھار کب تک تمہارے لفظوں کی کیچیوں سے پرندے ہوں گے شکار کب تک تمہارے لفظوں کی کیچیوں سے پرندے ہوں گے شکار کب تک جو سانس سینے میں آ رہی ہے قضاء کا پیغام لارہی ہے جو سانس سینے میں آ رہی ہے قضاء کا پیغام لارہی ہے پیئیں گے ہم بھی یہ عشق کب تک پیو گے تم بھی سگار کب تک پیئیں گے ہم بھی یہ عشق کب تک پیو گے تم بھی سگار کب تک اور یہ شیر سنیں کہ یہ وقت دنیا میں زندگی بھر کسی کا ہو کر نہیں رہا ہے یہ وقت دنیا میں زندگی بھر بہت شکریہ یہ وقت دنیا میں زندگی بھر یہ وقت دنیا میں زندگی بھر کسی کا ہو کر نہیں رہا ہے رہیں گے ہم بے وکوف کب تک بنو کہ تم ہوشیار کب تک رہیں گے ہم بے وکوف کب تک بنو کہ تم ہوشیار کب تک چلو اٹھو ان پڑے لکھوں سے انہی کی بھاشاں میں بات کر لیں یہ شیر میں اس حوالے کے ساتھ پڑھنا چاہتا ہوں ساتھیوں ذہن بنا لیجے آپ جو بھی کام کرتے ہیں محنت کے ساتھ کیجئے اور ترقیان کیجئے لیکن ایک بات سمجھ لیجے ہمیں اور ہماری آنے والی نسلوں کو اگر کوئی چیز عزت دلا سکتی ہے تو وہ صرف تعلیم ہے تعلیم حاصل کرنے کا ذمہ ہمیں اٹھانا ہی پڑے گا نئی نسلوں کو تعلیم شارس آراستہ کیجئے یہی ذمہ داری ہے میں شیر پڑھتا ہوں کہ چلو اٹھو چلو اٹھو ان پڑے لکھوں کو انہی کی بھاشا میں بات کر لیں چلو اٹھو ان پڑے لکھوں سے انہی کی بھاشا میں بات کر لیں سہو گے تم ان کے تنز کب تک بنے رہو گے گوار کب تک سہو گے تم ان کے تنز کب تک بنے رہو گے گوار کب تک ہمیں تو آخر یہ دیکھنا ہے رہے گی لہجے میں دھار کب تک ہمیں تو آخر یہ دیکھنا ہے رہے گی لہجے میں دھار کب تک تمہارے لفظوں کی کہنچیوں سے پرندے ہوں گے شکار کب تک بہت شکریہ